آج میں آپ کے لئے ہیلتی ان ٹیسٹی سیلیڈ کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو اس کے لئے میں نے پنیر لیا ہے پنیر کو لمبے لمبے پیسز میں کٹ لیا ہے اب ہم اس میں ٹومیٹو ڈالیں گے ٹومیٹو کو بھی میں نے لمبے لمبے پیسز میں کٹ لیا ہے تو جو بھی ہم پیزیٹیبل ڈالیں گے وہ سارے لمبے لمبے پیسز میں میں نے کٹ لیا ہے اب ہم اس میں کیپس کم ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کھیرہ ڈالیں گے تو سبجیاں کیوں کوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں انینڈ ڈالیں گے تو ساری سبجیوں کو میں نے لمب لمبہ کاٹ لیا ہے آپ چاہیں تو پتلا پتلا بھی چوب کر سکتے ہیں اب ہم نے نمک ڈال دیا ہے اب ہم اس میں کالی میچ پاؤڈر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں چاٹ مسالہ ڈالیں گے تو چاٹ مسالے سے ہماری سیلیڈ کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا نیبو کا رس ڈالیں گے نیبو کے سیٹس گر گئے ہیں اب ہم اس کو نکال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کر دیں گے اب ہماری سیلیڈ بن کے بھگو تیار ہے اب ہم اس کو سب کر دیں گے تو اس کو آپ کبھی بھی کھا سکتے ہیں یہ پروٹین سے بھرپور ہے کیونکہ ہم نے اس میں پنیر ڈالا ہے پنیر تو پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے تو اگر آپ کو رات کو تھوڑی سی بھوک لگ رہی ہے تو آپ اسی کو بنا کے کھا سکتے ہیں کھانے کی جگہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اب چلتے ہیں دوسری سیلیڈ کی طرف اس کے لئے میں نے کھیرہ لے لیا ہے اس کو بھی لمبا لمبا چاپ کر لیا ہے کیپسکم لیا ہے پیاج لیا ہے اب ہم اس میں ان unsafe ڈالیں گے ساری سبزیوں کو میں نے لمبا لمبا چاپ کر لیا ہے اب ہم اس میں چھولے ڈالیں گے جو میں نے پہلی بھگو کے رکھ دیئے تھے اور ان کو ہم نے بوائل کر کے ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ایک سے دو چمچ دہی ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں چاٹ مسالہ ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور کالی میج ڈالیں گے تھوڑی سی لال میج پاودر اور اس کو ہم مکس کر لیں گے تو یہ ہمارے چھولے کی سیلیڈ بن کے بگو تیار ہے چک پی کی سیلیڈ بن کے بگو تیار ہے تو آپ اس طریقے سے سیلیڈ بنا کر کھا سکتے ہیں یہ سیلیڈ کھانے کے بعد آپ کا پیٹ کافی ٹائم تک بھرا رہے گا تو آپ اس سیلیڈ کو لنج میں بھی کھا سکتے ہیں یا دینر میں بھی کھا سکتے ہیں تو آپ چلتے ہیں تیسری سیلیڈ کی طرح یہ ہماری بیجی ٹیول سیلیڈ ہے تو اس کے لیے میں نے ساری سبجیوں کو باریک چاپ کیا ہے یہ میں نے کیبیز لیا ہے باریک چاپ کر کے اور کیرٹ ڈال دی ہے کیپسکم جو بھی سبجیاں لیا ہے سب کو ہم نے باریک باریک چاپ کر لیا ہے انین اس کے بعد ہم اس میں کھیرہ ڈالیں گے اور ٹومیٹو اس کے بعد ہم اس میں بیٹ روٹ ڈالیں گے بیٹ روٹ کو میں نے لمبا لمبا چاپ کر لیا ہے آپ چاہے تو پتلا پتلا چاپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ہرا دھنیا ڈالا ہے اور تھوڑی سی کالی میرچ پاوڈر اور تھوڑا سا نمک اور چاٹ مسالہ اس کے بعد ہم آدھا نیبو کرس ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تو فرینڈز آپ اس سیلڈ کو کبھی بھی بنا سکتے ہیں اس کو لنج یا ڈینر میں کبھی بھی سرپ کر سکتے ہیں یہ بہت تیسٹی لگتی ہے دیکھنے میں تو تیسٹی لگتی ہے لیکن کھانے میں بھی یہ تیسٹی لگتی ہے تو ہماری یہ سیلڈ بھی بلکور بن کے تیار ہے یہ بہت کلر فل سیلڈ بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب چلتے ہیں چوتھی سپراؤٹ سیلڈ کی طرف تو اس کے لئے میں نے آدھ کٹوری سی تھوڑی سی کم ثابت مونگ لی ہے اور اس کے بعد ہم ثابت چنے ڈالیں گے آدھ کٹوری سی تھوڑے سے کم مونپھلی دانا ڈالیں گے تو سب کی کونٹیٹی میں نے برابر لی ہے اور یہ سویا بینہ سویا بین کو میں نے تھوڑا سا ہی ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں اب میں نے اس کو پانی میں اچھے سے دھو کے اور اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اس کو ہمیں چار پانچ گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھنا ہے اگر آپ ماننگ میں کھا رہے ہیں تو اس کو آپ سوتے ٹائم بھگو کے رکھ دیں اور ماننگ میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم اکھروٹ لیں گے اگر آپ دو لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ تین سے چار گری لے لیں اکھروٹ کی اور اس کے بعد ہم اس میں بادام ڈالیں گے اور اس کو ہم الگ سے بھگو کے رکھ دیں گے اب ہم نے اس کو اچھے سے واش کر کے اور اس کا سارا پانی نکال کے ہم نے دوسرا پانی ڈالا ہے اب ہم اس کے بعد قسمس لیں گے تو قسمس بھی ہم نے دس سے پندرہ پیس لیے ہیں اور ان کو بھی ہمیں بھگو کے رکھنا ہے تو اگر ہمیں مارننگ میں کھانا ہے تو ہم رات کو بھگو کے رکھ دیں گے ہم لوگ ہمیں اسا مارننگ میں کھاتے ہیں تو یہ دیکھی مارننگ میں آپ کو اس طریقے سے پھول جائیں گے ساری چیزیں جو دالے ہیں اس طریقے سے پھول جائیں گے اور ڈرائی فروٹ سے سارے اس طریقے سے پھول جائیں گے اگر آپ اس کو ماننگ میں کھائیں گے تو آپ کا سارا دن انرجی سے بھرپور رہے گا کیونکہ یہ بریگ فاسٹ پروٹین سے بھرپور ہے تو اس طریقے سے ایک بال میں ڈال دیں اس کے بعد ہم اس مقسمس ڈال دیں گے اور اکھروٹ اور بادام بھی ہم اس مقسمس ڈال دیں گے تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ہمارا بریگ فاسٹ کتنا ہیلڈی ہے اور ٹیسٹی بھی لگے گا کیونکہ اس میں کسمس ڈالی ہیں تو کسمس کا ٹیسٹ تھوڑا ہلکا ہلکا مٹھا آتا ہے تو یہ ٹیسٹی بھی لگتا ہے تو آپ اس کو روج رات کو بھگو دیں اور ماننگ میں آپ اس کو کھا لیں